تو انگریزی جو ہے وہ میں نے بتایا کہ دو طرح سے وربل اور نون وربل جو آپ اشارے سے باتیں کرتے ہیں باڈی لینگویج کو یوز کرتے ہیں وہ بھی بات ہی کرتے ہیں اس کو نون وربل کمیونکیشن کرتے ہیں وربل مطلب الفاظ کے سرے اس میں الفاظ نہیں ہوتے اشارے ہوتے ہیں باڈی لینگویج ہوتی ہے اور جو آپ لکھ کے یا بول کے بات کرتے ہیں اس سے ہم وربل کمیونکیشن کہتے ہیں اب وربل کمیونکیشن کریں تو لکھتے وقت ہمیں میک شور کرنا ہے کہ we know the grammar rules کئی مردبہ ایسا ہو جاتا ہے جو spoken سیکھا رہے ہیں ان کو اگر grammar کے rule نہیں بھی سکھا جاتے تب بھی correct english لکھ سکتے ہیں وہ کافی بڑا چانس ہے کہ وہ correct english لکھے گیا یعنی آپ کو یہ rules میں نہیں بھی سکھاتا اور آپ کو میں کہتا ہوں لکھو تو there is a better chance ایک ایسا بندہ جس کو انگریزی بولنا سننا نہیں آتی اور ایک ایسا شخص جس کو انگریزی سننا بولنا آتی ہے تو جس کو سننا بولنا آتی ہے اگر اس کو grammar کے قوانین نہیں بھی آتے تو بھی آپ اچھی انگریزی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر ساتھ سیکھ لیے جائیں rule تو ذرا سے بہتر ہو جائے گا تو میں نے کہا verbal اور non-verbal تو verbal وہ ہے جس میں آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں چاہے بول کے چاہے لکھ کے جب آپ بولتے ہیں اس کے پیچھے بھی grammar ہوتی ہے جب آپ لکھتے ہیں اس کے بھی پیچھے grammar ہوتی ہے جب آپ لکھتے ہیں تو confusion کا chance ہو جاتا ہے کئی مرتبہ تو آپ کو rules پتا ہوں تو آپ بہتر غلطی کرنے کا chance کم ہو جائے گا انگریزی لکھنے کے لیے جو انگریزی total ہے اسے جو بات ہے الفاظ ہیں انہیں آٹھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ان کے کام کے حساب سے یعنی وہ ایک کردار ادا کرتے ہیں آپ کا message بنانے بارے فضل فضلی حق آپ جو ہے وہ mike اپنا off رکھیں آپ میرے خیال ٹرائل کے لیے آئے ہوئے ہیں ٹرائل میں رہیں ڈیمو دیکھیں بھائی جن mike off رکھو ٹھیک ہے تو آٹھ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا عام طور پر جو کتابوں میں آپ parts of speech پڑھتے ہیں اس میں ہم میں یہ معلوم ہوتا ہے آٹھ parts of speech جو ہیں وہ ان parts کے نام ہیں ٹھیک ہے ناموں کو اکثر طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ parts of speech جو ہے وہ نام ہیں ان parts لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ parts of speech functions ہیں words ٹھیک ہے کردار ہیں یعنی آپ نے عزیزی دیکھا ہوا ہے عزیزی حسبِ آل والا حسبِ آل میں جو عزیزی آتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر اس کا نام تو عزیزی ہے لیکن وہ کردار multiple لے کر کبھی وہ کبھی وہ بن جاتا بولا کبھی پٹواری کبھی ایسے چو کبھی کچھ بن جاتا ہے کبھی کچھ بن جاتا ہے تو اصل میں وہ بندہ ایک ہی ہے لیکن اس کے کردار جو ہیں وہ multiple ہیں parts of speech جو ہیں وہ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ parts of speech نام نہیں ہے نام بھی ہوں گے شاہے نام سے بھی ہم کہتے کہ یہ ناؤن ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ناؤن ہے اور وہ verb کا کردار ادا کرے ایسا ہو سکتا ہے اور ایک verb ہے اور وہ ناؤن کا کردار ادا کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک adjective ہے اور وہ verb بن جائے اور ایک verb ہے وہ adjective بن جائے یہ ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی جان آپ سیدھے ہو کے بیٹھیں اگر آپ نے کیمرہ آن کرنا ہے تو میک شور کرنا ہے کہ کلاس کا ایک ڈیکرام میں آپ اس ڈیکرام کو مینٹین کریں یا وہ کیمرہ بند رکھ سکتا ہے پجلے پجلے رازک آپ کو معلومہ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا سیدھے بیٹھے ہیں یا کیمرہ بند رکھیں تو انگریزی کے آٹھ پارٹس و سپیچ کے نام ہیں میں گنواتا ہوں یا لکھوں گنواؤں یا لکھوں سر سر لکھ دی جائے میں نے ایک رکھی ہو یہ ٹیبلٹ آپ لوگوں کے لئے تاکہ میں جو بھی بات کروں وہ لکھ دیا کروں ایسے تو پتہ ہیں لیکن چیزی آپ لکھ دی جائے وہ تو مجھے پتہ ہیں آپ سے آنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ رہ کر ہو گئے اثر ہو گئے جو آپ نے جائے پتہ ہے جو آپ نے جائے پتہ ہے طرح اگل آپ نے جائے پتہ شکریں پتہ ہیں ہاں؟ یہ در گیا یہاں پارٹسپینٹس اچھا پارٹس و سپیٹ جو ہیں آٹھ جو ہیں ان کو ہم کیا کریں گے کہ ان کے نام میں لکھا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے؟ اور آپ ان ناموں کے حساب پارٹس و سپیٹ کے نام میں ناؤن نمبر ون ناؤن اور میں اس کو موٹا کہہ دے پہنچا پہلا ہے ناؤن دوسرا ہے پرو ناؤن آپ نے پہلے جانتے ہیں ان چیزوں کو میں صرف کلیاریٹی دوں پرو ناؤن اس کے بعد ہے تیسرا برب سو تھا ایڈورب پانچواں میں کہتا ہوں ایڈیکٹیو ایسے کتابوں میں اور ترتیب لکھی ہوگی میں اپنی ترتیب بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ پڑتی ہے جو آپ کے لئے کام کو آسان کرتی ہے ٹھیک ہے؟ ہر ایک کتاب کا اور ہر ایک پڑھانے والے کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن بات وہ ایک ہی پڑھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے؟ میری ترتیب اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے بعد ایڈیکٹیو ایڈیکٹیو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا ایڈیکٹیو جائے گا ٹھیک ہے؟ ایڈیکٹیو اس کے بعد چھٹے پر پریپوزیشن ساتھ میں پر ساتھ میں پر کنجنکشن اور آٹھ میں پر انٹر انٹرجیکشن انٹرجیکشن ٹھیک ہے؟ یہ ہیں آپ کے پارٹس آف سپیچ ٹھیک ہے؟ یہ صرف انگریزی نہیں کوئی بھی زبان ہوگی اس میں اسی طرح سے پارٹس آف سپیچ کو دیوائیں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ نوٹ جگل سامدھ بہری ہے؟ ٹھیک ہے پارٹس آف سپیچ ہوگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پارٹس آف سپیچ کو میں بتاتا ہوں ناؤن یز سمپللی ا نیم ٹھیک ہے؟ ناؤن جو ہوتا ہڈ وہ نام کو کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ناؤن is نیم پرون بھی نام کی جگہ استعمال ہونا نام کا ضمیر ٹھیک ہے نام کا ضمیر یعنی نام کی جگہ اکمل کی جگہ میں کہہ دیں کہ یہ میرا ضمیر ہے یہ وہ والا ضمیر نہیں ہے جو جاگتا نہیں ہے یہ اور ضمیر ہے یہ وہ والا نہیں ہے جو جاگتا نہیں ہے جاگ جاگ تو پھر تو انسان کو مسئلہ کوئی نہ ہو یہ وہ والا نہیں ہے یہ ضمیر ہے کہ جنام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں الفاظ میں فہمیدہ کی بیاری شی کہہ دیتا ہوں یوں کہہ دیتا ہوں تو یہ وہ والا ہے میں آگے مثالیں بھی لکھ دوں بلکہ میں اردو کی بیاری انگلیج لکھوں کہ یہ ایک سیکس کو کنفیوز کرتی ہے سیکس کے سامت کنفیوز نام ہو گئے نام ہوتا ہے نیم اسی بھی شخص جگہ یا چیز کا نام جیسے اسلام فاتمہ لاہور کون یہ نام ہے ٹھیک ہے نام ہے نام ہے نام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرو نام ہے ٹھیک ہے ریپلیسمنٹ آف نام ہے نام ہے آف نام ہے یعنی اسلام ہے تو اسلام کی جگہ میں نے ہی کہہ دیا فاتمہ ہے تو شی کہہ دیا لاہور ہے تو اٹ کہہ دیا کون ہے تو اٹ کہہ دیا ہاں یہ جو نام کی جگہ استعمال کر سکے انہیں ٹھیک ہے یہ پتہ ہے آپ کو میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں اس لئے میں زیادہ ضرور بھی دیا میں ادھر ان چیزوں پر روکیں کہ زیادہ جہاں پر آپ کے لئے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فنکشن یا اردو میں کام کام تا 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 کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں کوئی بھی حرکت کرتے ہیں کوئی بھی ایکٹیوٹی کرتے ہیں اسے بھرگ کہیں گے وہ کام کیا ہے کھانا پینہ ٹھیک ہے جانا سونا یہ جو کام ہے جو بھی آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں جو کردار ہیں انہیں ہم فنکشن کہیں گے یا جن کی اعظان ہو رہی ہے وہ اپنا مائی کی طرف بند کر لیں گے تو اچھا اب ورب کے بعد ایڈ ورب جو ہے اس کے نام سے آپ پگڑیں یہ کیا کرتا ہے یہ ایڈ کرتا ہے اس کو اگر میں کوڑ کے آپ کو دکھاؤں کتابیں نہیں بتاتی ہیں ایسا لیکن میں کیونکہ اپنی سمجھ کے حساب سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کرتا ہے ایڈ کرتا ہے ایڈ کرتا ہے مثلا کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کیسے کھاتے ہیں تیزی سے کھاتے ہیں سلولی کھاتے ہیں سلولی پینا پیتے ہیں پیتے ہیں یا سلولی پیتے ہیں جانا فاسلی یا سلولی سونا پیس فولی سمجھ نہیں یہ والے الفاظ میں کریں آپ کی اس کام کو اس کام کو جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو معنی الیبوریٹ کریں معنی میں اضافہ کریں رائٹ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کس طرح سے ہو رہا ہے کام تو ہو رہا ہے لیکن کیسے ہو رہا ہے کلاس تو پڑی جا رہی ہے لیکن کیسے پڑی جا رہی ہے سیکھا تو جا رہا ہے انگریج سے سیکھتا رہے ہیں مشکل سے سیکھ رہے ہیں یا آسانی سے سیکھ رہے ہیں comfortable لگ رہا ہے یا difficult لگ رہا ہے easy ہے یا مشکل ہے جو کسی کام کے style کو بیان کرے کام کے ہونے کی طبیعت کو بیان کرے کام کی طبیعت کو بیان کرے وہ آپ کا عیدورب ہے عیدورب اسی طرح یہ کیا ہے جو ہے ایڈجیکٹیو کیا ہے یہ ہے ایڈ ناؤن ہاں اس کو میں اگر نام دوں سمجھانے کے لئے تو یہ ایڈ ناؤن ہے اس سے کیا پتے صلاح آپ کو جو میں نے ابھی لکھا اس سے کیا مددل ہے یہ جیسے جو ہے ناؤن کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں وہ ناؤن جو ہے وہ ایڈورب جو ہے وہ وہ ورب کے معنی میں اضافہ کرتا ہے اسی طرح ایڈجیکٹیو جو ہے وہ ایڈ ناؤن کرتا ہے ناؤن کے معنی میں اضافہ کرتا ہے مثلا ناؤن اوپر تھا اسلم اگر میں اسلم کہوں کالا بلیک اسلم دو طرح کے اسلم ہو سکتے ہیں ایک چٹہ اسلم اور ایک بلیک اسلم یہ بلیک ہے وہ کیا ہے؟ ایڈیکٹیو ہے ٹھیک ہے؟ اور اگر میں کہوں بیوٹی فل لڑکیوں کو بیوٹی فل ہی کہنا چاہیے ببنے نراز ہو سکتی ہیں ایڈور باتارا لڑکوں کو لڑکی بیوٹی فل نام بھی ہو تب بھی اسے بیوٹی فل ہی کہنا یہ آپنے یہ بچوں نے پڑ جانئی ہے پھر کیا آن؟ صحیح کہہ رہے ہیں سلام گلے نام بھی پڑھے تو اڈا کام نہیں بڑھنا گلے پڑھنا یا نام بڑھنا نہیں معاملہ گلے پڑھ جائے گا معاملہ گلے پڑھ جائے گا اس لئے اس کو جو ہے نا وہ بیوٹیفولی اچھا ہے اب عرفان بھی میری طرح سے آنا آدمی تو بیوٹیفولی یہاں پر کیا ہے وہ فاطمہ کی کیوں quality بتا رہا ہے صفت بتا رہا ہے اس میں صفت کرتا ہے اردو میں اسے اسم کا صفت لکھا جاتا ہے اس میں صفت میں کہتا ہوں اسم کا صفت ٹھیک ہے quality of the noun ٹھیک ہے اس کی بتاتا ہے کالا ہے گورا ہے چیتا ہے نیچا ہے انچا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے سفید ہے سیاہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں اب میں کہتا ہوں اپل اپل کو کہو کر میں دو اپل کہوں تو دو کیا کہہ رہے ہیں دو اپل کے خوبی بتا رہے ہیں اپل کے بارے میں کوئی بات بتا رہے ہیں جو چیز کسی ناؤن کے بارے میں بتائے وہ ہم adjective کریں گے ٹھیک ہے ایسا کوئی بھی word جو ہمیں ناؤن کے بارے میں کچھ اگاہی دے اسے ہم adjective کریں گے تو ٹو کیا کر رہے ہیں ناؤن کے بارے میں اگاہی دے رہے ہیں ورب کے بارے میں تو اگاہی نہیں دے رہا ہم ناؤن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایک اور نہیں دو ہے یا سیے سر میں کیاچہ ہے کس پارٹی سے تعلق رہت ہے یہ پیپل پارٹی کا لگتا ہے پیٹی آئی کا لگتا ہے یا نون لیگ کا لگتا ہے یا آزاد اومیر کا بات کا لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے کردار سے پکڑنا نہ رہے اگر وہ نواز ڈیف کے لگا رہا ہے تو دور سے بتا چل رہا یہ نون لے گیا ہے اس کے لئے ایک اور لفظ بھی ہے لیکن وہ نہیں محب کرتا ہے اور اگر وہ عمران خان کے نارے لگا رہا ہے تو وہ ہم کہیں گے پی ٹی آئی کا اس کے لئے دو اور الفاظ بھی ہیں لیکن وہ میں نہیں کہوں گا ٹھیک ہے اور کسی آپ سے آنے ہو لوگوں کے بچے سے آنے ہوتے ہیں آپ خود سے آنے ہیں ٹھیک ہے preposition preposition کو اب دو عیسے میں کر لیں تو میں جٹکے جٹکے والا سامن لگایا اس کو میں کہتا ہوں دو عیسے pre اور position ٹھیک ہے پری پوزیشن پری پوزیشن پری پوزیشن کر لیں یا پرو پوزیشن کر لیں پری اور پرو کا مطلب ہے جیسے پری پوزیشن یا پوسٹ پوزیشن پہلے یا بعد تو اس کا مطلب یہ پوزیشن بتاتا ہے ایک آئیٹم کی دوسرے کے مطابق پوزیشن کیا ہے یہ موبائل میرا لیفٹ پر پڑا ہوا ہے گلاس میری رائٹ پر پڑا ہوا ہے تو اس کی پوزیشن اس کے حساب سے یا میرے حساب سے جو position کے بارے میں بتاتا ہے left پر ہے right پر ہے اون پر ہے نیچے ہے اندر ہے باہر ہے above ہے below ہے یہ کیا ہے under ہے یہ کیا ہے pre position بڑا بولا جاتا ہے preposition ٹھیک ہے لیکن یہ pre position صحیح ہے pre position آپ نے اس کو pre position بولنا نہیں ہے لیکن میں جٹکا اساں بتا رہا ہوں یہ بتا رہا ہے پہ position بتاتا ہے یہ کسی چیز اگر آپ اس میں سے pre نکال دیں تو آپ کو اس کا اصل معنی نہ مجھے it tells about the position of one object against the other کسی ایک object کی position کو کسی دوسرے object کی position کے against پتاتا ہے وہ کہاں ہے ٹھیک ہے یہ گلاس اس وقت میرے ہاتھ میں ہے in my hand the phone is on the glass the phone is above the glass glass is below the phone right phone and glass are in front of me ٹھیک ہے i am behind i am behind phone and glass ٹھیک ہے یہ کیا بتا رہا ہے position ٹھیک ہے یہ گل پلے پہ رہی ہے کمجھا رہی ہے یہ position بتا رہا ہے ایک چیز کی بھی ملکل ٹھیک ہے سر یہ in at on یہ بھلے بتا رہا ہوتا ہے اس کو بھولتے ہیں صحیح کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے یہ ہی کہہ رہا ہے صحیح ریلوے کئی مرد بہت دو ریلز آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کو کروس کرتی ہیں ایک ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے وہ جو ہے نا وہاں پر ایک بھائی کھڑا تھا دورے والا وہ ایسے کرتا ہے اس کا ایک نا وہ گیر بناوتا ہے ایسے کرتا تو ادھر جنکشن ہو جاتا ہے ایسے کرتا تھا ادھر ہو جاتا ہے یعنی اس پٹڑی پر جانا ہے یعنی پیچھے سے ایک ہی پٹڑی پر آ رہی تھی آگے اس طرح جانا ہے یہ اس طرح جانا ہے وہاں جو جو ڈ لگاتا ہے ادھر والے کے ساتھ ادھر والے کے ساتھ اس پوزیشن کو کہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں جنکشن جنکشن ٹھیک ہے تو جنک کنجنکشن کا مطلب کیا ہے جنکشن اور اس کا مطلب کیا جوائنٹ وہ کون سے ورڈ ہے انڈ بٹ ٹھیک ہے پار ٹھیک ہے ناٹ ٹھیک ہے یٹ ٹھیک ہے سو یہ والے کیا ہے یہ یہ کیا ہے کنجنکشن دو ورب کو ملا سکتے ہیں دو اجیکٹیوز کو ملا سکتے ہیں دو ناون کو ملا سکتے ہیں ورب اور ناون کو ملا سکتے ہیں یہ ویلڈڈر ہے ویلڈڈ ایلفی 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 چھڑھو تے اور سمجھو گوند یاڑی لانتے سکتے ہیں کپیاں جوڑین واسدے وہ لیوی نہیں لگاتے ملیہ بچے بچے بھی سیکھ رہے ہیں تو اب جو ایلفی یا لیوی کا کام کرتے الفاظ انہیں ہم کہتے ہیں کنجنکشن ٹھیک ہے صحیح اور جو انٹرڈیکشن ہے یہ جس بات ہے ٹھیک ہے فیلنگز ٹھیک ہے آہ فیلنگز اچھا ہاں 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 اوہ اوہ ٹھیک ہے اب یہ میں لکھوں ہاں 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 ٹھیک ہے آہ ہاں ہاں اوہ 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 یہ اردوانے منہیں اوہ تاکہ آپ کو سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ تو جو ابھی میں نے بتایا ہے اس کے مطابق تو یہ نام ہوگی یہ پارٹسو سپیس کے نام ہوگی کتنے ہیں ٹوٹل ناؤن پرونان ورب ایڈ ورب ایجیکٹیو ایٹ ویڈیو ٹھیک ہے آپ بغل پکی ہوگی جی سر یہ میں نے بتایا آپ کو نام لیکن میں نے بتایا کہ پاٹ سو سپیچ نام نہیں ہے فنکشنز ہیں فنکشنز اب اگر میں ان کو کروں کہ ناؤن اور پروناؤن فنکشن وائز ایک جیسے ہی ہیں تو میں آگے ایک ترتیب ایک اور بناتا ہوں کہ ناؤن اور پروناؤن کو اے کی کٹیگری میں فلال ڈال لیتا ہوں وقتی طور پر ٹھیک ہے تو ناؤن کی help کون سا کرتا ہے ناؤن کو elaborate کون سا کرتا ہے یہ اوپر دیکھیں ایڈ ناؤن کے بتایا اچھا جو ایڈجیکٹیو ہے وہ وہ ناؤن میں اضافے کا کام کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جوڑی جو بنائیں گے وہ ایڈجیکٹیو کی بنائیں گے یہ کتابوں میں ایسے نہیں لکھا ہوں میں تو انہوں اپنا دعس میں ایک جوڑی ہوگی اے ایک جوڑی ہوگی اے ناؤن اور ایڈجیکٹیو کا اپس میں رشتہ ہے اور ایک ہے ورب تو ورب کے ساتھ کس کا رشتہ بناوں ایڈ بارب کا ایڈ بارب کا پوری انگریزی میں یہ چار اس سے زیادہ ہے پوری انگریزی آٹھ میں سے یہ چار اہم ہے ٹھیک ہے باقی ہم ناؤن بھی سیکھیں تو تکہ لگ جائے گا سر یہ پچھ نہیں ہو gothing ایک آپ نے ایک بنا دیا ایک حرما پوری بنہ دیا میں اس کو ایک ہی کے انگری رہا ہوں تک ہے ناؤن اور اپنے پروناؤن chill مرے ایک ہے رہا ہوں اس کے شکل کے اندر سے закchemical ایک ہی کر رہے ہے چیمس �وال مرے کے اندرس میں when ہوا Old Blick آگیں گا کوتھے تو اندر سے بہت کچھ نکلتا ہے لیکن فلال فکرے کے اندر وہ کام ایک ہی کر رہے ہیں کبھی ناؤن کر رہے ہیں کبھی ناؤن کر رہے ہیں لیکن فردے فکرے میں کردار وہ سبجیکٹی آبجیکٹ کا کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کو میں نے فلال ان کو ایک کیٹیگری رکھ لیے ہیں تو میں نے کہا یہ چار اہم اس سے باقی فلال گولی بار دیتے ہیں انٹرزیکشن بھی جائے چھوڑ لیں اب ان چار میں سے دو جوڑیاں بن گئی اصل میں چار ہیں اور جوڑیاں کتنی بن گئی دو ان میں سے main حصے کون سے ہیں ناؤن اور ورب ٹھیک ہے یعنی فکرے کو بنانے کے لیے ہمیں جو ان میں سے جو زیادہ ضروری ہے وہ ناؤن اور ورب ہے ناؤن اور ورب یعنی ہم نے adjective بھی نہیں لگایا اور adverb بھی نہیں لگایا تو بھی فکرہ بن جائے گا میں اب ان کو پہلے میں نے بتایا کہ یہ آپ کے پارٹسو سو سبیچ ہے میں نے آگے ان کی جوڑیاں بنا دی ناؤن اور پروناؤن ناؤن پروناؤن ایک کر دیا اور اس کے سپورٹ کرتا ہے adjective ٹھیک ہے وہ دا ووٹر ہے adjective اور ورب ہے پی ٹی آئی اور اس کا ووٹر ہے adverb یو تھیا لیکن ہے پوری پارٹسو سبیچ میں سے جو میں نے امپورٹنٹ اسے بنایا جو فکرے کو شیپ اپ کرنے میں سب سے زیادہ کردہ کرتے ہیں وہ میں نے بتایا ناؤن اور پروناؤن ٹھیک ہے اور آگے اگر اس سے بھی چھوٹا کر دوں تو پورے پارٹسو سبیچ میں سے سب سے اہم جو حصہ ہے وہ ورب ہے پورے پارٹسو سبیچ میں سے جو سب سے اہم فرین حصہ ہے وہ آپ کا ورب ہے کیوں میں نے یہ اوپر بتایا کہ یہاں پر فکرہ adverb اور adjective کے لائر بن جائے گا اس کا مطلب وہ ناؤن بھی ہو تو وہ بھی فکرہ بن سکتا ہے نیچے میں نے بتایا ناؤن بھی نہیں ہوگا تو ورب کے ساتھ فکرہ بن جائے گا کچھ بھی اور نہیں ہے سا صرف ورب ہے تو یہ فکرہ ہے اور باقی ساتوں کے ساتھ available ہیں لیکن ورب نہیں ہے تو فکرہ نہیں ہے آٹھ پارٹسو سبیچ میں سے اکیلا ورب کھڑا ہو جائے اور باقی میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہو ہم کہیں گے یہ فکرہ مکمل ہے ٹھیک ہے لیکن باقی ساتوں کھڑے ہو جائیں اور اس میں ورب نہ ہو تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہی کہ یہ فکرہ ہے یہ سینٹنس تو سینٹنس کی خوبی کیا ہے سینٹنس کی پہچان کیا ہے اب آپ سے آج کے بعد کو پوچھے what is the recognition what is the definition of a sentence a sentence is a group of minimum two things minimum two things کسی بھی فکرے کو بنانے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں ایک ورب اور ایک اس کے بعد full start کسی بھی فکرے کے لازمی ترین elements ہیں ایسے تو انگریزی کے کتنے parts ہیں elements ہیں 8 8 ہر ایک کے آگے چھے چھے ساتھ ساتھ ہوں گے ہر ایک کے آگے سب ڈیگ ڈاؤن کریں گے تو انگری ہوں گے ٹھیک ہے لیکن پوری انگریزی اگر بنتی ہے تو 8 parts سے بنتی ہے لیکن اگر پوچھا جائے فکرے کے جو انتہائی crucial ترین حصے کونس ہیں جن کے بغیر فکرہ مکمل نہیں ہوگا تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے a verb and a full stop ٹھیک ہے verb بتاتا ہے کہ یہ اس میں کام ہوا ہے کوئی اور full stop بتاتا ہے بات مکمل ہوگی ہے بات مکمل ہونے کی sign کونسی ہے full stop اور بات ہوئی ہے کوئی کام ہوا ہے وہ کونسا بتا رہا ہے verb ٹھیک ہے اب آپ کو پورا structure کی سمجھ آگئی یہ parts of speech ہیں جو پوری انگریزی بناتے ہیں ان کو آگے ایک family یہ بنا دیئے ایک family یہ بنا دیئے اور ان دونوں familyوں میں سے بھی جو ضروری تنی نصے ہیں وہ noun اور verb ہے اور اگر آگے بھی اس سے کیا جائے تو verb اکیلا جو فکرہ بنا سکتا ہے لیکن فکرہ بنانے کے لیے verb کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو لازمی ایڈ کرنا پڑے گی وہ ہے full stop ایک جگہ پر سارے parts of speech ہیں لیکن full stop نہیں ہے تو مجھ سے فکرہ نہیں کہہ سکتا ایک sentence میں سات parts of speech ہیں full stop بھی ہے اور verb نہیں ہے تو اسے ہم sentence نہیں کہیں گے نہیں کہہ سکتا ہے ایک ایک sentence میں آٹھ parts of speech بھی ہیں اور full stop بھی ہے تو مجھ سے sentence نہیں کہیں گے کہہ سکتے ہیں ہاں verb ہے اور ایک جگہ پر صرف verb ہے اور full stop ہے تو اسے فکرہ کمپلے کہہ سکتے ہیں کمپلے کہہ سکتے ہیں کمپلے کہہ سکتے ہیں ہونے گال پکی ہوگی نہیں یہ کہاں سکتا ہو گیا لو تاڑی گرامر مکمل ہوگی چھوٹی کر لیی ہو ایک تاڑی منٹ ہوگی ہے نی کے گرامر ہے صحیح ہے ہے ٹوٹل گرامر جی صحیح ہے جنہ نے فیصہ دے دیا نے جا کے پشتان جنہ نے نہیں دیا خوشی ہے مانن کہ ہی فیصہ دیتے مزاری گرامر سی جنہوں نے فیصہ دیا ان کا تو نپسان ہو گیا اینی غلط سار تو سی سارا نہیں داز دیتی یہ ہے بیسیکلی بیس ہے گرامر بیس ہے کسی زبان ٹھیک ہو گیا موٹی موٹی بات آپ کو پتا چل گیا سٹیکچنگ کا یہ پارٹس و سپیچ ہیں ان میں سے لازمی اسے یہ ہے یہ آپس میں ایک دوسری کی help کرتا ہے اچھا اس میں سے اب میں بتاتا ہوں آگے یہ جو اس سے میں نے بنائے ہیں ناؤن اور ورم ان میں سے ایک بادشاہ ہے ایک ملکہ ہے جس کے بغیر بادشاہی نہیں چل سکتی وہ بادشاہ ہے اور جس کی وجہ سے بادشاہی اچھا چل سکتی ہے وہ ملکہ ہے اب بتائیں اس میں بادشاہ کون ہے ملکہ کون ہے ورم بادشاہ یہ دیکھیں یا منو دسنانہ نہیں پیخام ورم بارն � ٹیaton ناؤن سکتی ہے ناؤن سکتی ہے کون ناؤن سکتی ہے ناؤن سکتی ہے کون 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 کن یہ نہیں ہو سکتے کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت بادشاہ ہو نہیں سکتی لیکن کیونکہ وہ نرم نازک ہوتی ہے اس کو صرف نازک بتایا گیا وہ کرٹیکل سیچیشن کو ایڈل نہیں کر پائی عورت جو ہے وہ کسی بھی مرد کی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے صحیح ہے کسی مرد کے پیچھے جو طاقت ہے بادشاہ جو کینگ ہے وہ کوئین کے بغیر بادشاہی کر ہی نہیں سکتا چھڑا کبھی دیکھا ہے بادشاہ کے بادشاہ چھڑا ہوئے امران خان نے وزیرا جنہاں مردہ سیدھ انہیں کیا پہلے بیاء کر لی انہیں تو چڑھنی نہیں اب آپ کو پتہ چلا بیاء کرنے کی اصل وجہ کیا تھی انہوں نے بھی ہوئی کتابہ پڑھی ہیں جنہیں میں پڑھی ہیں انہوں پتہ ہے کہ بادشاہی ملکہ کے بغیر ہونے سکتے ہیں سارا دن گالیاں سننی ہیں باتیں سننی ہیں اور شام کو وہ آکے کیتھی ہے کوئی بات نہیں میں جو آپ سے ساتھ ہوں ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے سنا ہے آپ نے وہ عورت ماں بھی ہو سکتی ہے بیوی بھی ہو سکتی ہے بیان بھی ہو سکتی ہے دوز بھی ہو سکتی ہے لیکن بہترین جو ریلیشنٹیپ ہے وہ بیوی کا ہے بیوی کے ساتھ آپ کا کوئی limitation نہیں ہے یا سب ماں کے ساتھ بھی کچھ limitation ہے بہنوں کے ساتھ limitation ہے دوستوں کے ساتھ می اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے ایک دوسرے کا حصہ ہے ٹھیک ہے وہ بادشاہ ہو گیا بادشاہ ہو گیا ورم اور ورم اور ورم اور وہ ہو گئی ناو 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 بادشاہ کے کچھ وزیر بھی ہوتے ہیں ہاں یا سب منسٹرز کونسے ہوں گے مجھے بتایے منسٹر کونسے ہیں یڈورپ مجھے بڑ ٹی نائس نائیس لی سید مجھےnutsے منسٹرزارا ایڈورپ ایڈورپ جوہاں وہاںiteit calculator کا کام کرتے ہوں وہاں exempelہ پہلپ کرتے ہیں بادشاہ کی ہاں بادشاہ کی بادشاہ کی یاس نہیں خلپ کار مجھے بتایے اس کےренبردے کے کورن چ request کنیزیں کون سی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں pronoun 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 adjective 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 کنیز کس کی ہوگی کوئین کی یہ بھی سمجھ آ گیا نظام ترسیل اور نظام والے نظام کو چلانے والے جو حصے ہیں حکومت چلانے بھی تھے بادشاہ وزیر دوسری ملکہ نے حکومت تھوڑی چلانے بھی چاہی دیں پیادے ہو گئے آفیسرز ہو گئے سیکٹری ہو گئے چیف ہو گئے سیکٹری ہو گئے سیکٹری ہو گئے سیکٹری ہو گئے سیکٹری ہو گئے سمجھ آ رہی نا وہ آپ کے باقی جو اس سے میں نے گینے تھے یہ والے یہ ساری رہا ہے یہ ساری رہا ہے یہ ساری رہا ہے اصل گال ساری مہل چھے تو ہم اپنے بات کو تعمیر کس سے شروع کرنا شروع کریں بادشاہ سے وزیروں سے کوئین سے یا کنیزوں سے یا تھاڑا بادشاہ جو باقی چھوٹے موٹے ایم ڈی وغیر ہیں یا جو پیادے ہیں کس سے شروع کریں بادشاہ بادشاہ سے 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 بارب آپ نے جواب پہلے بھی ٹھیک دیا تھا میں عام انسان کے لئے عام لوگوں کے لئے اصل میں ہوتا ہے میں بڑی لوجک سمجھتا آپ کو سادہ سے تیچر لگتا ہوں لیکن میں سادہ ہوں نہیں ٹھیک ہے میں جلیبی کی طرح جو کہتے ہیں جلیبی کی طرح سیدھا ہوں اندر باہر سے آپ کے لئے جو ریلیٹیبل چیزیں کیونکہ جو چیز ریلیٹ کر پاتے ہیں وہ یاد رہتی ہیں آپ کو یہ ورب کننشن پرپوزیشن یہ بول جائیں گے آپ کو بادشاہ وزیر کنیز اور کوئین اور کنیز اور پیادے نہیں بولیں گے یہ پتہ ہے نا کیونکہ گھومت بادشاہ چلا رہا ہے تو کنیزیں کس کی بادشاہ کی یا ملکہ کی ملکہ کی ملکہ کی اور وزیر کس کی بادشاہ کی اب ہم فکرے کو جو سلطنت ہے اسے تعمیر کہاں سے کرنا شروع کریں پیادوں سے کنیزوں سے وزیروں سے ملکہ سے یا بادشاہ سے بادشاہ بادشاہ ٹھیک ہے تو بادشاہ کون ہے یہ بادشاہ اس کا دوسرا نام ہے تینس سب سے زیادہ بادشاہ میں ٹینشن کس کو ہوتی ہے اوری سلطنت میں سب سے زیادہ ٹینشن میں کون ہوتا بادشاہ اس کا ہے وہ ٹینشن میں رہے گا کیوں کی وہ ٹینشن میں ہے ایتے ہیں تینشن کی بادشاہ کىس وزی دنشن کس نے پہلے میریوboyو گیا کیا تینشن بکائیں کیا تینشن سر جو تینشن وہ باب ہے اس کے آگے سے بچے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے آگے سے بچے اور وہ ان کو بولتا ہے کہ یہ رول ہے تم لوگوں نے یہ فالو کرنا ہے اب یہ ساری چیزیں یہ پچھلی بات بھی لوگ چاہتے ہیں مجھے مفت میں سکھائیں صرف لگوں میں کیا تینشن بات بات .... میں نے کہہ تینشتی والی بات بات ب آپ بتائیے pode لگ機會 لیکن پچھلیوں نے پچھلی کی اور کسی نے لنہیں دسی почему اوہ ہوں صرف وہ کسی کے پہن camps کی وہ میں پیسے لے کے باتنیں ہم ؟ ہمیں ملتا ہے یہ بھی بہت دارارا را۔ کسی نے بتایا ہے tactic کہ ہوگا diz 원� هرملا تینشن براک ای بری بری شہرiyet بہت داری آپ یہ نہیں کہتے کہ سر اگر آپ کر رہے تو پھر اچھی ہوگی آج سے آج سے چینج کر لیں لالچ اچھی بلا ہے یہ جو کہانی لکھی تھی نا یہ جو کہانی لالچ بری بلا ہے یہ کسی تھڑ کلاس تھکڑ لیزی پریشان آلکند ذہن کسی ڈائٹر نے لکھی تھا اس کو دفعہ مارے اس کو مریخ پر چھوڑا ہے اے جا کے لالا جنہاں کرے تھی بیٹھ رہے ہوں پہ تینوں کھانا لب جائے گا اپنے ساکھ جائے گا مریخ کے چھڑو کے دونوں نے پوچھے لالچ بری بلا ہے کہ اچھی بلا ہے بتائیں اسے مریخ پر چھڑو گی نہیں چھڑے علم کی دو دفعہ کریں گولی مارے لیکن ایک بندہ مریخ پر پھر رہا ہے تو اس کے لئے لالج کرنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے اچھی چیز ہے لالج نہیں کرے گا تو مرہ خپ جائے گا ادھر ابھی تو کچھ ہے ادھر ہے ہی کچھ نہیں کرے گا لالج کرے گا کہیں دیکھو کوئی درخت کوئی پانی کوئی کھیت کوئی کھیرا کوئی کھانے کی چیز کوئی تیتر کوئی بٹیر اور دنسل پرک کنگ کریں اور مینک کچھے تو کچھا ہی ملتی تو کچھا ہی تو کچھا ہیک ہے کیونک کچھ زندہ رہنا ہے کنی رہنا ہے اب سردی لگا رہی ہے کوئی میں دیکھوں گرم جاگہ کوئی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے اور لالج کرے گا تو ملے گی کہ لالج بری بلا ہے اور مر نا ہی ان تھا ہے صحیح ہے اب مجھے یہ ریٹر ملے لیے تو میرے اسے جوتیاں منا رہا رہا ہوں گا نوکی نے کیا تو ریٹر لالج بری بلا ہے اسی میرے نا کادر باستی ہے لالچ ہے میرے نا یہ ہے تو میرا چیر اچھا لگتا ہے صرف لالچ ہے میں کو میک اپ کر کے بیٹھا ہوں آجیب صاحب بال عجیب سے اچھا بلا لالچ ہے لالچ ہے لالچ کر کے ہی ہے میں بھی لالچ کی وجہ سے بیٹھا ہوں پیسے نہیں لبن اسے دنگ نے کٹا ہے سارے سوئے ہوں ہیں بچے کھیلتے رہے ہیں میں اتر بیٹھا ہوں میری ماں گھسے ہو رہی تھی آگے کال آئی ہیں پرسوں وہ کہتی تو فون نہیں کرتا وہ ناراض ہی تھی سارے مجھے کریں مناو اسے جا کے والدہ کو میں کہا میری غلطی بھی کوئی نہیں پھر بھی میں نے بنانا پیا غلطی میں نے نہیں پیئی گوئی لالچ ہے انہوں میں کیا میں توڑے لالچ نہیں بیٹھا ہے تھے وہ توڑے بازے کمہ رہے ہیں میں کوئی نہ سیگرٹ پیتا ہوں نہ نشہ کرتا ہوں نہ چائے پیتا ہوں میں تو چائے بھی نہیں پیتا مجھے اتنے پیسے کی کیا ضرورت ہے نہیں کچھ بھی نہیں نہ چائے سگریٹ پی ہاں کھانا بھی نہیں کرتا کھانا تو زندہ じゃ perception کپ میں کیا پیتے ہوں tutti کپ میں پانی پی رہا ہوں آپ جو دیکھتے ہیں کپ میں پانی پی رہا ہوں آپ نے بتایا پانی پیسے آپ انہوں کپ میں پانی لوگkte بچائیں ٹھیک ہو گیا ہے ماہ؟ بابا جیسے کہ بابا ہے اس لئے بادشاہ ہے اور بادشاہ ہ ہمارے بہت ہی فکر ہوئے کہ بہت ہی سلطنت کا وارث ہوئے میرا سلطنت کا وارث ہوئے اثنہ دو ہو جانے تو رولت گا انہوں نے چھو وارث کیلے بنے گا تو آپ ایسی لڑھے پھر دینے لوگوں نے انہوں نے انگی کرتے انہوں نے انگی کرتے انہوں نے انگی کرتے ہیں انہوں نے بےٹا بھر کے دو میں پورا پہلے کھلے ہوں ٹھیک ہے؟ اوہ نہیں اوہ نہیں نہیں مجھے تو روزہ ہے سر سے بولنے والی کی جاتا ہے روزہ نہیں ہے مطلب آپ اس وقت بولتے جب مٹھے ہیں سر رکارڈ ہو گئے آپ اس وقت بولتے جب مٹھے ہیں اچھا بچی بھی میرے سامنے اس کو پتہ ہے میں سارے روزے رکھے جا رہا ہوں اس نے بھی رکھا ہوا اس نے بھی نہیں کہا آپ کا تو روزہ ہے یہ بھی اچھا کیا یہ گلاس یہاں پر کھالی پڑا ہوا مرنہ میں اب ہیبٹ میں ہی پی جاتا ہوں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے پچھلے روزوں میں کچھ میں پی بھی گیا ہوں میں مجھے خیال نہ رکھتے ہو ایسا ہو بھی سکتا ہے مجھے یاد نہیں یہ ایسے نیوٹن نے کہا نہ تھا کہ میں نے کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا برتن کھا لیا تو کھائی یہ ہوگا یہ جو یہاں پر گلاس پڑا ہوا ہے یہ جو گلاس یہاں پڑا ہوا ہے یہ کو بات کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اس کو کافی سارے اس کے اوپر داگ دبے لگے ہو اس کا ملکہ ہے یہ دس نین پہلے کیسے پڑا ہوا ہے بچت ہوتی ہے بچت مجھے لگتا ہے واقعی ہے آپ کو لگ رہا ہوں تو میں ایسے کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں گدلا لگ رہا ہے اور یہ بالکل سکھا ہے اس میں کوئی قریب ترین دور میں پانی نہیں رہا بچت ہوتی ہے ورنہ میں تو بانہ ہی بنا سکتا ہوں وہ میں تو اپنی روٹین میں پی گیا مجھے تو یاد ہوتا ہے اچھا بابا جی ہے ٹینشن میں اب بابا جس وجہ سے ٹینشن میں وہ وجہ آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے اور یہ وجہ کل ہم ریپیٹ کر دیں بابا جی ہے ٹینشن چاہے بابا ٹینشن آپ کو حل کر لینا بادشاہ ہی بس پہنی ہے بابا ٹینشن ہوں اللہ اسی کر لیا یہ بادشاہ ہی چل پڑے گی ترکے کرے گی اور اگر اس ٹینشن کا حل نہ نکلا بادشاہ ہی خودکشی نہ کر لے ٹینشن جب آدسے بڑھتی ہے باندھا خودکشی بھی تو کر سکتا ہے سارے تشکے بابا جی میں بابا جی پریشان نہ ہو اسے ہلا کر لے میرا ہم اس کا حل نہیں چکا اس کا بابی کو بتانی ہے مجھے نہیں بتانے بابی کو بتانی ہے بابا جی جبار روز تند شئی ہے ٹینشن کی کی bolts کہ ہہوں رہا ہے بابا جی ہم نے ہیں کہ ہیں ان کو نا اینجی نہ کرے نا ایسے نہ کریے بابا جی تسی خودکشی نہیں کرنی اور کوئی نہیں مسلا ساری آل ہو جائے گا جس بندے جس بابے کا بادشاہ کا مسلا میں آل کر دوں کوئی نا کوئی ملنا چاہی دیا کی نہیں ملنا چاہی دیا پھر لالچ کرنا چاہیے کر نہیں کرنا چاہیے صرف کرنا چاہیے اور اگر بادشاہ ہمیں کچھ دے گا نہیں تو پھر جائے باڑ میں بادشاہ کر لیں مسلا پی آل کرو وہ بچہ کہتا ہے نا ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے تم پچھانو تم ڈاکٹر ہو انہیں کیا انہیں کیا انہیں کیا اسی کیس لہنی ہے تو آپ پہ لب انہیں کیا یا فیس کاٹے کرو میں پھر دس آنگا انہیں کیا فیس کاٹنی ہونہی کیا پھر آپ پہ لب دکھرو صرف ایسے ڈاکٹر سے پتا تو نہیں چلتا کہ کیا آیا مریض کو جب تک مریض نہیں بتائے آپ کو بحث کرنے چاہیے نا ڈاکٹر صاحب ادھی فیس کرو صحیح بات ہے صرف یہ ویسے آج آپ نے صحیح بات ہے آج کے بعد ڈاکٹر کے پاس آج ہے کہ آپ پہ لب ہو میں آپ پہ 30 میٹر لاغی چک کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو تانو نہیں پتا تو فیس پھر فیس ابھی کرو مار گین کریں اسے ٹھیک ہے اسے باہر گین کریں کہ ڈاکٹر صاحب یا آپ پہ لب ہو یا میری فیس ادھی کرو صرف آپ ڈاکٹروں کی دکھانے بند کرائیں گے انشاءاللہ بابا ٹینشن سے ہے کہ نہیں من در سپر بابا ٹینشن صرف ہے بہت ہے بابا ٹینشن ہے کہ نہیں بابا ٹینشن ہے ٹینشن اور برب ایکی چیز ہے کہ نہیں کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہے ہے ایکی چیز بابا ٹینشن ہے ٹینشن کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے وہ counselor پہ ہے ہی اگر آپ پہت ہے آپ مسئلاللہ م Programs ٹینشن خبور کو بابا ٹینشن کی Group اسے بابا ٹینشن سے پ thoughtful یہ بھی ایک ویسے بن گیا ہے ہم مریض ہیں یہاں پر ڈاکٹروں کو کہتا کہ میں ہم مریض ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں آپ مریض ہیں کہ ہم مریض ہیں ہم دول ہی مریض ہیں اس کا مسئلہ آل کرنا ہے وہ کہاں تھا بماری دستوسی کرنا ہے دماری نے دنی فیصل ہی صحیح کرو وہ فیصل کر کے گا تو پھر ایک مسئلہ آل کریں بابا اگر آپ مسئلہ لب لبیں اسی پوری دیں گے آپ پہم اس لیے علک کر لائے گے تیری سی پوری دیں گے انہوں نے کہنا پہلے اس پہلے اسی پہلے اسی پہلے بلکہ میں کہتا ہوں کہ بچے جنہیں سارے بٹھے انہوں نے سارے دیں گے ساروی 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 سرویس نمیتا یہ دے میرا کاتا ہے ایک حل سائی نہیں ہے میری فیس ساروی کرنا ہے بابا اگر کال تک بابا مان گیا کہ جی میں آپ کو فیور دوں گا تو پہر اس کی مسئلہ آل کریں گے پھر اپنے لبدا پھر ہے ہاں ٹھیک ہے اور اس آل کسی دے